ویلکم ٹو میرے چینل جو بھی لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ جو بھی ہوئی ہے اس کی انفرمیشن ترانت آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ونیلا کا پفیم بنانا بتا رہی ہوں بہت آسان ہے آپ کو لے لینی ہے ونیلا بینز اس کے لیے ونیلا بینز لگیں گی سٹکس آتی ہیں مارکٹ میں امیزان سے لے سکتے ہیں وہ آپ کو لے لیے بیس آئیل جو رکھیں گے وہ ہم رکھیں گے سن فلار کا سن فلار کا سن فلار کا آئیل بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے بھی اور اس کی خود کی کوئی اپنی سمیل ایسی نہیں ہوتی اس میں بیس آئیل کا بہت اچھا کام کرے گا اس میں ونیلا کا جو پرفیوم ہے وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے گرلز کو لیڈیز کو اور اس کی سمیل بہت اچھی ہوتی ہے گرلز کو نیلا سکتے ہیں سک نیلا ساکتے ہیں اور آپ کو ایسی چھیلہ لگا لینا ہے اس کے اندر سے بینز نکلتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کی چھوٹ چھوٹی بینز آپ کو نکالنے پڑیں گے میں دکھا دیتی ہوں اس میں آپ کو کس طریقے سے اس ویڈیو میں ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ بینز آپ کو نکالنے پڑیں گے یہ بینز کام آئیں گے ہمارے پوفیوم بنانے میں ٹھیک ہے ان بینز کو نکالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ان بینز کو سکریپ کر لینا ہے چمت سے کر لیجئے چاکو سے کر لیجئے ان بینز کو اس چھلکے میں سے نکال لیجئے اور آپ کو بیس آئل سن فلار میں اس کو ڈال دینا ہے ڈاک بوٹل لینی ہے اور اس سن فلار کے ساتھ میں ان سیڈز کو ڈال کے پورے پندرہ دن کے لیے آپ کو ایک ڈاک پلیس پر رکھ دینا ہے روز ایک بار اس کو ہلا لینا ہے اور پندرہ دن کے بعد میں جب آپ اسے لیں گے تو اس میں پورا ایسنس ونیلا کا آ چکا ہوگا پھر آپ کو کیا کرنا ہے ایسنسیڈ ایسنشل اوئل لینا ہے یہ اس لیے لینا ہے تاکہ اس میں بیکٹیریہ فارمنا ہو بگیس اس میں ہم نے کچھی جو سیڈز ہوتی ہے بینیلا کی وہ ڈالی ہے فلیور کے لیے تو اس میں بیکٹیریہ نہ ہو اور آپ کی سکن اچھی رہے اور یہ رنکل فری بھی ہوتا ہے اور یہ بلیند ہو جاتے ہیں یہ ایس بہت اچھے سے آپ کو کچھ ڈروپس بنیلا فرگرنس اوئل کی بھی ڈالنی ہے دیکھ لینا ہے میں نے یہاں پر لکھ کر اس لیے بتا دیا کہ بہت لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس میں کتنا ڈالنا ہے کس ہساپ سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے ایک بین سے ہی بہت اچھا آپ کا فلیور آ جائے گا چھوٹی ڈاک بوٹل لے لیجئے رول آن لے لیجئے ارنورمل لے لیجئے جیسے بھی آپ کو پسند ہے اسے ہی لے لیجئے اور اسے روانے birlikte بہت دیویا لیجئے آپ کو پسند ہے جس کو جیسے پر فیوم پسند ہیں پر فیومز میں آپ کو بتاؤں گی جس کو جیسے پر فیومز پسند ہیں وہ بنا سکتے ہیں خود گھر میں آپ دیویا کر کے آپ خود بنا سکتے ہیں آپ کے خود بچے گا اور آپ کے پاس جب آپ کو کافی ٹائم میں کوئی چیز کھریدتے ہیں وہ کافی ٹائم تک استعمال ہوتی مطلب اگر آپ نے اسینتیل آئلز کھرید ہیں تو کافی ٹائم تک استعمال ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ خود چیز بنائیں گے تو آپ کو کم کوسلی پڑے گی اور زیادہ کاندر ہی ملتی ہے اور باہر سے لیں گے تو کوسلی پڑتی ہے اسی طریقے کی اور انفرمیشن اور ویڈیوز میں آپ کے پاس لے کر آتی رہوں گے stay tuned for my new ویڈیوز take care and bye bye beautiful people